السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حمیدہ صاحبہ کی بیٹی آپ سے مخاطب ہوں جب میری والدہ نے اپنے چینل پر لیلت القدر کی دعا کی پوسٹ کی تو بہت سے کمیٹس موصول ہوئے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ دعا پڑھ کر بھی سنائی جاتی تو بہتر ہوتا کسی نے کہا کہ تاک راتے کیسے گزاریں وہ بھی بتائیں ان تمام موضوع کو سمیٹھتے ہوئے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کی پیشش خدمت ہے رمضان کا آخری عشرہ پشلے دو عشروں کی نسبت اس لیے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ اس عشرے میں ایک ایسی رات ہے جس میں کی جانے والی عبادات کا عمل ہزار مہینوں کی عبادات سے زیادہ بہترین عمل ہے اس رات کے حوالے سے رب نے ایک پوری صورت نازل کی صورت القدر اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اسی لیے پشلے دو عشروں کی نسبت رمضان کے آخری دس دنوں میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے یہ رات فقط خیر و برکت کی رات ہے جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے اور جس کو نہ ملے وہ بد قسمت ہے اور اسی کو وہ رات ملتی ہے جو اس کو پانے کی طلب کرتا ہے خواہش کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس رات کا قیام گناہوں کی وخشش کا ذریعہ ہے یہی وہ رات ہے جب اسمان سے فرشتے اترتے ہیں جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور اتنی تعدات میں اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے اس رات کا وقت مغرب سے فجر تک کا ہے اس رات باکسرت اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے گناہوں کی معافی کے حوالے سے حاکم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اچھی عمل کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو اس کے لیے بربادی ہے تباہی ہے ہلاکت ہے یعنی کہ رمضان کا وہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے ملتی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا مہینہ ہے یہ گناہوں کی معافی کس طرح سے مانگنی چاہیے یہ بھی ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اسی حوالے سے ایک حدیث ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ شبہ قدر کونسی ہے تو میں کیا کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہذا مجھ کو معاف فرما دے اللہم انکا عفوون تحب الافو فعفو عنی آخری عشرے میں یہ دعا اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے درمیانی وقفے میں مستقل پڑھتے رہنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ اس رات کو کیسے گزارے اس رات کا دورانیا مغرب سے فجر تک کا ہے مقاعدہ پلان کرنا چاہیے کہ اس رات میں کون کون سے عمال کی جائیں کچھ تذبیحات آپ کو نظر آرہی ہوں گی یہ تذبیحات کیا کریں یہ نوافل ہیں یہ پڑھے جائیں کسرت قرآن پاک اور صدقہ اس رات میں قیام کیجئے تلاوت قرآن پاک کیجئے پھر ذکر و اسکار کیجئے پھر رب سے خوب خوب دعائیں مانگئے رات کے آخری حصے میں پھر قیام اللہ علیہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگئے اس کی رحمت کے صدقے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خوب خوب معافی مانگئے اپنے گناہوں کو بخشوائیے اس کی رحمت طلب کیجئے اس کی نعمتوں کا اطراف کیجئے اپنے گناہوں کا اطراف کیجئے اور اپنے رب کے آگے معافی مانگئے سجتے میں جا کے معافی مانگئے اور آخر میں وطر پڑھ کے سہری کر لیجئے اس طرح انشاءاللہ آپ کو پوری رات جاگنے کا سواب مل جائے گا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد فقط اچھی بات کو پھیلانا تھا اس ویڈیو کو بناتے ہوئے انجانے میں اجان پوچھ کر جو غلطی ہو گئی ہو فاللہ تعالی اپنی رحمت سے مجھے معاف فرمائے ایک اور گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ میں اپنی والدہ سے مسلسل اسرار کر رہی ہوں کہ ستائیسویں کی شب کو یا انتیسویں کی شب کو وہ لائف آئیں اور دعا کروائیں اس طرح بہت سارے لوگ شامل ہوں گے اجتماعی دعا ہوگی سب کی آمین شامل ہوگی اللہ تعالی ضرور انشاءاللہ قبول کریں گے لوگ بھی اگر ایسا چاہتے ہیں آپ لوگ تو پلیس کامنٹس میں ضرور بتائیے تاکہ وہ راضی ہو جائیں اور وہ لائف آئیں اور دعا کروائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ